آج پھر وہ اسی محلے میں موجود تھا اور امید لیے محلے کی جامعہ مسجد میں مولوی عبید اللہ کا انتظار کر رہا تھا جو زہر کی آزان نماز سے فارغ ہوتے ہی اس اجنبی کی طرف آئے تھے ہم بولو بیٹا مولوی صاحب اس کے قریب بیٹھ کے اور اس خوش شکل نوجوان کی طرف دیکھا جو بڑا معدب سا بیٹا ہوا تھا مولوی صاحب مجھے آپ سے کچھ مدد چاہیے ہم بولو بیٹا اگر میرے لائک ہوئی تو ضرور کروں گا مولوی صاحب میں تین دفعہ اس محلے میں کسی کو تلاش کرنے آ گیا ہوں مگر تلاش کرنے میں ناکام رہا ہوں کیونکہ جس کے پاس بھی گیا وہی پہنچ سے دور ہوتا چلا گیا اس نے بات شروع کی تھی کس کو تلاش کر رہا تم بیٹا مولوی کی پوچھنے پر وہ گہرہ سانس بھرتا بولا ذل فکار صاحب کو آج سے بیس پچیس سال پہلے وہ اس محلے میں رہتے تھے اور ان کی وفات بھی اس محلے میں ہوئی تھی اس کی بات پر مولوی عبداللہ نے ایک نظر اس کی سوالی نظروں کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلا گئے ذل فکار آوان ان کے کہنے پر وہ خوشکور انداز میں کویا ہوا ہاں تو کیا آپ جانتے ہیں ان کو مجھے ایک چلی ان کے گھر والے سے ملنا ہے بیٹا یہ تو میں نہیں جانتا کیونکہ گھر والے اس محلے سے اٹھ کر کہاں گئی مگر اتنا پتا ہے کہ ایک شخص تمہیں ان کے گھر تک ضرور لے جائے گا مولوی عبداللہ نے جیسے اس پر بہت بڑا احسان کر دیا تھا وہ تشکر بھری نظروں سے دیکھتا ان کے اگلے الفاظ کا منتظر تھا ذل فکار آوان کا بڑا بیٹا اس پی ناظر آوان یہ الفاظ کیا تھے اس کے لیے ایک جھٹکے کا باعث ثابت ہوئے تھے وہ اپنی پوری زندگی میں اس قدر حیران نہیں ہوا تھا جتنا اب حیران سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا اس پی ناظر آوان وہ بے یقینی سے بڑھ بڑھ آیا ہاں بیٹا ان کا بڑا بیٹا اس پی ہے جبکہ چھوٹا بیٹا شاہز آوان کوئی کاروبار سنبھالتا ہے ان کی ایک بیٹی آئیشہ تھی جو ان کی احفاظ سے کچھ سال پہلے ہی کچھ سال بعد ہی فوت ہو گئی ان باتوں کے جاننے کے بعد اب کچھ بھی جاننے کو نہ بچا تھا وہ لب بینج کر ان سے اجازت طلب کرتا اٹھ کھڑا ہوا مگر بیٹا تو انہیں بتایا نہیں کہ تم کون ہو اس کے ساتھ ہی اٹھتے ہیں وہ مولوی صاحب نے اس سے پوچھا تھا میں ذل فکار آوان کی بیٹی آئیشہ آوان کا بیٹا ہوں برزل ابراہیم ان کو حیرت میں چھوڑتا وہ لمبے لمبے قدم بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اپنی گاڑی کے پاس آ کر وہ گہرا سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے لگا اس پی ذل فکار آوان پہلے تو تم نے صرف میرا غصہ دیکھا تھا اب تم برزل ابراہیم کے کہر کو دیکھو گے وہ ناوت ناظر آوان سے خیالوں میں مخت مخاطب ہوتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا سلیمان گھر آ کر ملو مجھ سے سلیمان کو میں سے چھوڑتا وہ گاڑی گھر کے راستوں پر ڈال چکا تھا جب وہ گھر آئے تو سلیمان اس سے سٹڈی روم میں ہی مل گیا تھا وہ دروازہ بند کرتا اس کے قریب آیا جو اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ برزل ابراہیم کے لب غصے اور زب سے پینچے ہوئے تھے جبکہ اس کی رگیں بھی ابری ہوئی تھی کیا بات ہے بھائی سب خیریت تو ہے سلیمان ماما پاپا کا قاتل ناظر آوان ہے برزل ابراہیم نے سلیمان کی سماعتوں میں بم پھوڑا تھا کیا مطلب بھائی وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا جو کہہرے سانس بھرتا سب کے کٹھن مراحلوں سے گزر رہا تھا ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے ابھی کے ابھی جا کر ختم کر دیں مطلب یہی سلیمان کے آئیشہ چچی کا بھائی ناظر آوان ہے سلیمان بھی شدید حیرت میں مبتلا تھا کہ جس انسان کو وہ کب سے ڈھونڈ رہتے ہیں وہ ان کی نظروں کے سامنے موجود تھا ہاں ناظر آوان ہی وہ قاتل ہے جسے ہم اتنے سال سے ڈھونڈ رہے تھے لیکن بھائی کیا اسے معلوم ہوگا کہ ہم سلیمان نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا جو نام سر ہلا گیا تھا بلکل بھی نہیں سلیمان اگر اسے یہ پتا ہوتا کہ میں زندہ ہوں تو وہ کب کب مجھے بھی ممہ بابا کے باز بھیجنے کا کوئی منصوبہ بنا شکا ہوتا اس لیے ہم اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر اس کا سانس لینا بھی بند کر دیں گے برزل ابراہیم کی لہجے میں چٹانوں سے سختی اور آنکھوں میں نفرت اور غم و غصے کے شورے لپک رہے تھے لیکن بھائی بھابی ان کا کیا ہوگا سلیمان کی پوچھے کے سوال پر برزل ابراہیم نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر بے تاثر انداز میں کہن اٹھا میں بیس سال سے ماں باپ کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں اگر اب وہ بھی باپ کے بغیر باقی کی زندگی گزار لے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی زندگی تو گزار لیں گی مگر اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کیسے سلیمان کو یہی اولیجن تھی کہ اگر فارسیہ کو پتا جل گیا تو وہ ان لوگوں سے نفرت ہی کرے گی سلیمان میں بھی تو ساری عمرز کے ساتھ میرے ماں باپ کے قاتل کی بیٹی ہے اور دوسری بات میں یہ راست کبھی بھی اسے نہیں بتاؤں گا کہ ہمارا کوئی اور بھی رشتہ ہے برزل ابراہیم نے فیصلہ کنانداز میں سلیمان کی طرف دیکھتے ہو کہا اور جہاں تک اس کے باپ کی بات ہے تو وہ مرے گا تو میرے ہاتھوں ہی مگر فارسیہ کیا کسی کو بھی اس بات کا پتا نہیں لگے گا کہ ناظر اوان کی جان لینے والا برزل ابراہیم ہے اوکے میں سمجھ گیا بھائی لیکن بھائی وہ راز سلیمان کی ادھوری بات پر برزل ابراہیم کی آنکھیں سرخ ہو گئی اس راز تک ہمیں ناظر اوان نہیں ہیترہ لے کر جائے گا اس لئے ہمیں فیلحال ایس پی کو اپنی طرف سے غافل رکھنا ہے کہ اس کا دشمن برزل ابراہیم اصل میں ہے اصل میں ہے کون برزل ابراہیم نے ناظر اوان کی بربادی کا کھیل شروع کر دیا تھا سلیمان کو ایک اہم کام سوم کر وہ اپنے روم میں آیا تو سامنے ہی اپنے موبائل کے ساتھ لگی فارسیہ کو دیکھ کر وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا اگر شادی سے پہلے اسے بتا ہوتا کہ فارسیہ کا باپ بھی قاتل ہے تو وہ شاید کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتا کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے اگر نفرت کی تھی تو وہ اپنی ماں کا خاندان تھا جس نے اس کے ماں باپ کو اپنے جھانسے میں پھسلا کر موت کے گھاٹ ادا دیا تھا وہ اس خاندان کی کسی بھی فرد کو اپنے اتنے نزدیک نہیں دیکھ سکتا تھا اور اب اسی قاتل کی بیٹی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقام دے چکا تھا وہ اسے دیکھ کر وہ فارسیہ بول اٹھی آپ کھبائے اسے دروازے کے پاس کھڑے خود کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتا پا کر وہ ڈر گئی تھی کیا ہو رہا ہے وہ اپنے منتشر جذبات منتشر ہوتے جذبات پر کابو پاتا اس کے قریب گزرتا آگے بڑھ گیا وہ بولی کچھ نہیں وہ وہ سر نفی میں ہلاتی کچھ پوچھتی پوچھتی چپ کر گئی کچھ پوچھنا ہے کیا بولو وہ بھائی وہ حیدر بھائی ایسے کیوں تھے جس بات پر وہ کل سے پریشان اور سوچ سوچ کر حلکان ہو رہی تھی اس سے پوچھ گئی پریشانی والی بات نہیں اصل میں اسے اپنی یونیورسٹری میں ایک پلئے پیش کرنا ہے جس میں اس کا رول یہ ہے وہ رہی حسل کے لئے کچھ دن اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فلیٹ میں ہی رکے گا وہ نرمی سے کہتا اسے پور سکون کر گیا اچھا مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے شاید دو دن تک نہ آؤ تم نے کل سے کالیج جوائن کرنا ہے اس لئے دو باتوں کو ذہن میں رکھنا کہ اب تم میسیس برزل ابراہیم ہو اس لئے پارسی آوان کو بھول جاؤ اور آوان ہاؤس کو بھی کیونکہ اب وہاں تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں بیٹھا وہ لوگ تم سے قطعہ تعلق کر چکے ہیں اور اس بات کی تصدیق بھی تم اب اپنی چچی سے بات کر کے دیکھ چکی ہو جنہوں نے تمہاری تمہیں تمہاری ماما سے بات کرنے نہیں دی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جل تمہیں تمہاری ماما سے ملواؤں گا مگر تب تک تم کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا کہ مجھے افسوس ہو اور دوسری بات کہ تم ہمیشہ اپنا خیال رکھنا کیونکہ تم اپنے پاس میری امانت ہو اس کے قریب کھڑا اس کے گال کو نرمی سے سہلا تھا وہ فارسی آوان کو یہ باور کروا چکا تھا کہ وہ اس کے لئے ایک خاص ہے اور خود کو بھی یہ باور کروا گیا تھا کہ چاہے اس کا باپ قاتل تھا مگر وہ تو معصوم تھی اس کی محبت اور اس کی بیوی تھی جسے وہ خود سے اس بات پر لا تعلقی کے اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک قاتل کی بیٹی تھی کیونکہ برزل ابراہیم ہمیشہ ظلم کرنے والوں کے لئے عذاب تھا معصوم اور مظلوم لوگوں کے لئے ایک نرم اور ٹھنڈی آبشار ثابت ہوتا تھا جی ٹھیک ہے وہ اس کی اس قدر نزدیک پر بمشکل بول بائی تھی برزل نے ایک نظر اس کے گالوں پر چھائی ہوئی سرخ کو دے گا پھر ایک سانس ہوا کے سپورت کرتا وہ واشروم میں چلا گیا جبکہ فارسیہ نے بھی کبکہ روکی ہوئی اپنی سانسیں ہوا کے سپورت کی تھی ناظر اوانوس وقت اپنی سٹیڈی میں بیٹھا کسی کیس کی فائل دیکھ رہا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا اس کا دھیان موبائل کی سکرین کے طرف کیا جہاں رئیس کالنگ کے الفاظ اسے ہر چیز سے بینعاز کرتے ہیں کال پک کرنے کی طرف متوجہ کر گئے ہاں رئیس بولو اس پی میں نے پتا کروا ہے اس لڑکے کے بارے میں مجھے تو کچھ خاص نہیں ملا اس میں سوائی یہ کہ اس کا اٹھنا بیٹا کچھ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہے رئیس کی بات پر ناظر غصے سے مٹھیاں بینچ گیا مگر خود پر قابو پاتے ہوولا اچھا تو دوسرے کام کا کیا سوچا تم نے ہاں وہ دو دن تک ہو جائے گا اس پی تم اس کی فکر مت کرو بلکہ یہ سوچا کہ اسے پولیس مقابلے میں مارنا کہاں ہے رئیس کی مسکراتی آواز اسے ریلیکس کر گئی تھی وہ میں نے سوچ لیا ہے رئیس تم بتاؤ کہ کیسے اسے میرے تھانے تک پہنچاو گے اس پی تم جانتے ہونا کہ رئیس کے لئے کوئی کام ناممکن نہیں تمہیں برزل ابراہیم کو سراہوں کے اندر ڈالنے کے لیے کسی بڑی وجہ کی ضرورت ہے نا تو وہ وجہ میں تمہیں میسر کر دوں گا جیسے آج سے کچھ سال پہلے تمہارے لئے کسی کو اس دنیا سے اٹھوایا تھا ہم تو یاروں کے یار ہیں اس پی رئیس کی باتوں سے کچھ یاد دلا گئی تھی پھر سر جھڑک کر اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فون رکھ دیا وہ ابراہیم بھی زدی تھا اور یہ بھی زدی ہے اس پی بڑھ بڑھا کر رہ گیا تب ہی مہپارہ بیگم ان سے اجازت لیتی اندر داخل ہوئی ناظر ایوان کو لگا کہ وہ شاید کھانے کے لئے بلانے آئی ہیں وہ بولا میں بس آ ہی رہا تھا نہیں مجھا آپ سے کچھ اور کہنا ہے جی بولیں اس پی ناظر ایوان فائل یہ اندر کاؤزات رکھنے لگا جبکہ کان اس کے مہپارہ بیگم کی طرف ہی دیں جیسا کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ میری فارسیہ سے گال پر بات ہوئی تھی تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فارسیہ خوش ہے وہاں ناظر ایوان نے مہپارہ بیگم کی طرف سپارٹ نگاہوں سے دیکھا وہ دو پل کو چپ کر گی پھر خود میں حمد لاتے ہو بول پڑی میں نے کھل کر بات کی ہے اس سے وہ لڑکا اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہا ہے فارسیہ کو مکمل آزادی دے رکھی اس نے اور کل سے وہ کالج بھی جائے کرے گی مہپارہ بیگم کی لہجے میں سکون اور ایک خوشی کا احساس تھا جو ہر ماں کے لہجے میں بیٹی کو خوش دے کر ہوتا تھا کالج؟ کیا وہ کالج جائے گی؟ ناظر ایوان کو یہ اطلاع بھی کافی اچھی لگی تھی جی اس نے خود بتایا کہ وہ کل سے کالج بھی جائن کر رہی اور اسے کہیں بھی آنے جانے کی مکمل آزادی ہے وہ لڑکا چاہے مجرم ہے آپ کا مگر وہ ہماری بیٹی کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے اس لیے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس لڑکے کو قبول کرنے کی کوشش کریں اچھا میرا خیال ہے کہ تم وہ بیزتی اور ذلت فراموش کر چکی ہو جو اس دن حادی کے خاندان کے سامنے مجھے سر جھگانے پر مجبور کر گئی تھی اس کے بعد کیسے کیسے لوگوں کی نظریں برداشت کی ہیں اور تم بس وہ اسے کالج جانے دہ رہے تو تم پگل گئی واہ بیگم واہ اس پی کے تنزیہ فکریں ان کو سر جھگانے پر مجبور کر گئے مت بھولو کہ وہ ایک مجرم ہے جس نے صرف مجھے نیچہ دکھانے کے لیے تمہاری بیٹی سے نکاح کیا اور تم چاہتی ہو کہ میں اس کے سامنے جھگ جاؤ تاکہ کل کو کوئی اور بھی مو اٹھا کر یہ سب کرے ہمارے ساتھ اس پی ناظرہوان کے مو سے شولے نکلنے لگے تھے تو کیا آپ اپنی بیٹی کو بیوہ کریں گے ہاں کروں گا میں وہ دو بہ دو بولتے مہبارہ بیگم کو لا جواب کر گئے یہ مت بھولو کہ میں اپنے گھر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیا کرتا ہوں یہ لڑکا تو میرے حادوں کو مرے کہا ہی اور تم فکر مت کرو حادی بیوہ کو بھی اپنا لے گا ان کو کچھ باور کرواتے وہاں سے چلے گئے آپ کے لئے آج بھی ایک بیٹی کا گھر اجھارنا اتنا ہی آسان ہے جتنا تب تھا مہبارہ بیگم کی آنکھوں میں گہرے دکھ کی ایک چھاپ ابری تھی وہ کالی جانے کے لئے تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو میس زونہ ناشتہ ریٹی کر کے اس کے سامنے آگ کھڑی ہوئی میم ناشتہ ریٹی ہے میس زونہ کے کہنے پر وہ بیگ سوفے پر رکھتی ناشتے کے لئے ٹیبل پر آب بیٹھی صرف ایک کلاس جوس اور ایک بیٹ کھا کر وہ کھڑی ہوئی بھائی فون کر رہے ہیں بیگ لئے وہ باہر پورچ میں آئی کہ سلمان جو فون پر یقیناً برزل ابراہیم صحیح بات کر رہا تھا اس کی طرف دیکھنے لگا تو فارسی چلدی سے اپنے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھنے لگی جہاں برزل ابراہیم کی پانچ میسٹ کالز تھی اور پھر سے کال آنا شروع ہو چکی تھی وہ گبراہٹ میں سلمان کی طرف دیکھنے لگی جو کچھ دور جا کر کھڑا ہو چکا تھا وہ کال یس کر دی بولی جی میرا فون سننے سے تو آپ کو کچھ نہیں جائے گا نا محترمہ اگر کال کرتا ہوں تو اسے پک کر لیا کریں اتنا احسان تو مجھ ناچیز پر کر سکتی ہیں نا آپ برزل ابراہیم کا ٹھنڈا سا لہجہ اس کی سمادوں سے ٹکرایا تو وہ اپنے سوکھے لبوں کو تر کر دی بولی میں نے سائلنٹ کر دیا تھا موبائل کیونکہ کالج جانا تھا نا اس کی صفائی پر وہ سمجھ گیا کہ کالج میں سیل فون الاؤ نہیں تھا تم فکر مت کرو میں نے تمہاری پرنسپل سے بات کر لی ہے مگر تم کبھی بھی میری کال سننے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر مت لگانا کیونکہ یہ چیز مجھے بہت بری لگتی ہے ویسے بھی بینہ کسی ضروری کام کے میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کالج ٹائم میں تنگ نہ کروں اوکے جی ٹھیک ہے وہ فقط اتنا ہی بول پائی تھی میں نے ویسے تو سریمان کو سب کچھ سمجھا دیا ہے مگر تم سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی حفاظت کرنا تم اپنے پاس برز براہیم کی امانت ہو اس لئے کسی بھی غیر ضروری فرض سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اوکے جی ٹھیک ہے میں سمجھ گئی وہ ساتھ سر بھی ہلا گئی کیونکہ وہ خود سے واقف تھی سوائے اپنی دو دوستوں کیوں زیادہ تر کسی سے بات نہیں کرتی تھی اوکے پھر رات کو ملتے ہیں اللہ حافظ یہ کہ کر فون بند کر دیا گیا تو وہ بھی موبائل کو بیگ میں رکھتی گاڑی میں بیٹھ کی فرمان نے آ کر فرنٹ سیٹ تھنبھا لی تھی فرمان نے جب گاڑی کالج کے رستے پر ڈالی تو فارسی نے دیکھا کہ ایک اور گاڑی ان کے ساتھ گیٹ سے نکلی تھی وہ سیکیورٹی کے خیال سے چپ کر گئی بھبی یہ دولوں گارڈز یہاں ہی رہا کریں گے فرمان نے اسے کالج کے گیٹ کے پاس چھوڑتا اسے اس گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بولا جو پوری راستے ان کے ساتھ رہی تھی وہ سر ہلا کر اندر چلی گئی اس کی دونوں فرنڈز اتنے دن بعد اسے دیکھ کر خوش ہوئی تھی وہ بھی خوشی خوشی اپنی غیر حاضری کی اصل وجہ بیان کرنے سے گریز کرتی ان کو اپنا موبائل دکھانے لگی ابھی اس کی نظر کلاس میں داخل ہوتی ایک نئی لڑکی پر پڑی یہ نیو کمر ہے کیا فارسی اپنی دوست زارہ سے پوچھنی لگی جو اس کی نظروں کی تاقب میں اس لڑکی کی درف دے کر سر ہلا گئی ہاں آج تیسرا دن ہے اس کا یہاں اس کا نام لائبہ ہے اور کسی سے بات چیت نہیں کرتی اس لئے زیادہ نہیں پتا مجھے زارہ کے جواب پر فارسیہ سر ہلا گئی پھر ٹیچرز کے لیکچر کے دوران فارسیہ کو کئی دفعہ احساس ہوا کہ جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے مگر وہ اسے اپنا وہم سمیتی سر جھڑک کر کلاس کی طرف مڑ گئی تھی پہدر یعنی صدف کو یہاں آج دوسری راتی مگر وہ بہت جلد اکتا گیا تھا اس ماحول سے اور اپنے اس صدف کے گیٹ اپ سے اگر سچ میں پوچھا جائے تو وہ اس دار علمان کے پھیکے اور سالہ کھانو سے بھی تنگ آ چکا تھا اس لئے وہ جلد اجلد اپنا کام ختم کر کے یہاں سے جان جانا چاہتا تھا اس لئے سب کے سونے کے بعد وہ دھیرے سے اپنے پلنگ سے اترا اور بے آواز چلتا باہر نکل آیا سیکرنڈ فلور پر میں آفیس تھا وہ سی سی ٹی وی کے کیمروں سے بچتا اوپر والے پورشن میں آ گیا اور اب اس کے قدم آفیس کی طرف بڑے تھے کہ ہانیہ کی آواز پر وہ سخت جنجلا کر بڑا حدث تم یہاں کیا کر رہی ہو ہانیہ کا کمرہ اس فلور پر تھا اور وہ پانی پینے کے خیال سے باہر آئی تھی میں کچھ نہیں بس جگہ کو دیکھ رہی تھی اثر میں نین آنے کی وجہ سے ٹائم پاس کر رہی تھی حیدر اپنا غصہ چھپا کر صدف کی مظلومیت تاری کرتا بولا تو ہانیہ گہرہ سانس بھرتی افسردو کی کلو پیٹ میں آ گئی میں سمجھ سکتی ہوں صدف تمہاری کیفیت کو کیونکہ میں بھی اس کیفیت سے گزر چکی ہوں اتنی جلدی اس جگہ سے معنوس ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ہانیہ کہتی سیڑی کے سٹرپ پر بیٹھ کی تو ہیدر بھی نہ چاہتی ہو اس سے تھوڑا سا فاصلے پر بیٹھ گیا اب نین نہ آنے کا بہانہ بنایا تھا اسے پورا تو کرنا ہی تھا کیا تمہیں مجھ سے وحشت یا الجن نہیں ہوتی ہیدر کو دو دن سوز کا آس پاس پھرنا ناغوار گزر رہا تھا اس لئے پوچھنے لگا تو وہ بولی سچ کہوں تو آج سے کچھ ماہ پہلے اگر تم یوں میرے سامنے آئی ہوتی تو میں شاید ایک نظر بھی ڈالنے کے بعد دوسری نظر نہ ڈالتی کیونکہ شروع سے ہی مجھے عجیب تھی جھجک محسوس ہوتی آئی ہے مگر اب جب خود ایک ٹھوکر سے گر کر اٹھی ہوں تو ہر ایک کا درد دل پر محسوس ہونے لگا ہے اور تم لوگوں کا بھی جو زمانے کی ٹھوکروں پر رہتے ہیں اور لوگ حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں تم لوگوں پر وہ بول رہی تھی اور حیدر اس کی طرف دیکھ رہا تو جو سادہ سی پر ایک عجیب سی کشش لی ہوئی تھی کہ وہ بے ساختہ اسے دیکھے گیا پھر حیدر نے اسے پوچھا تم یہاں کیسے آئی اس کے سوال پر وہ ایک ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گی اور پھر بولی وہی جو ہمارے معاشرے کی چالیس پرسنٹ لڑکیوں کی داستان ہے کسی کی جھوٹی اور وقتی محبت کے بہکاوے میں آ کر کی پارواہ کیے بغیر قدم اٹھا لینا اور پھر ایسا کر گزرنا کہ دنیا کے رحم و کرم پر آ جانا اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا اور آنکھوں میں ایک دکھ کی کیفیت تھی محبت تو نہ ہوئی وہ کیونکہ محبت ایسی نہیں ہوتی آج کل محبت ہوتی ہی کہاں آئے صدف بس ایک کھیل ہے جو جتنا اچھا کھیل گیا وہ جیت گیا میں نہیں مانتی اس بات کو محبت ہوتی ہے مگر جو محبت کے ساتھ کھیلتے ہیں اصل میں وہ محبت نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں وہ کھیل نہیں کھیلتے بلکہ اپنی بوری نظر بھی اپنی محبت پر نہیں پڑھنے دیتے اور وہ ایک جائز رشتے کی طرف چل پڑتے ہیں حیدر کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ بے اختیار سے دیکھے گئی جو کہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا میرے خیال میں اب چلنا چاہیے صدف یہ کہتی وہاں سے چل دی تو حانیہ بھی سر جھڑکتی اٹھ کھڑی ہوئی سر آپ سے کوئی ابراہیم نامی شخص ملنا چاہتا ہے وقار رانہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا کسی فائل پر جھکا تھا کہ پیون کی اطلاع پر سر ہلا کر اس انسان کو اندر آنے کی اجازت دیتا وہ پھر سے فائل پر جھک گیا کیا میں اندر آ سکتا ہوں نو وارد کی آواز پر وقار رانہ نے سر اٹھا کر دیکھا پلیک جینز کی پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے وہ بہت شک خوش شکل جوان تھا جی آئیم بیٹھئے وقار رانہ اپنی فائل بند کرتا اس کے طرف مڑا جو کہ گرسی سنبھال چکا تھا دو دن سے تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے کیا بات تھی وقار رانہ کی بات پر وہ مسکرہ دیا پھر بولا یہی سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی اور موت کی بات تھی ابراہیم کی بات پر وقار رانہ کے تاثرات بدلے کیا مطلب ہے تمہارا تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں جانتا ہوں اس لئے تو آیا ہوں آپ نہ صرف ایک سیاستدان ہیں بلکہ ایک سماجی شہرت یافتہ بزنس مین ہیں اور یقین مانے تو میں آپ سے ملنے ہی اس لئے آئے ہوں کہ آپ سہارا گروپ آف فانڈیشن کے آنر ہیں جہاں ہر سال کتنی ہزار عورتیں معاشرے کے گرم تھپڑوں سے بچنے کے لئے بناہ لیتی ہیں کیا کہنا چاہتے ہو تم کھل کر بات کرو وقار رانہ نہ سمجھی سو سے دیکھنے لگا تھا تو وہ بولا بتاتا ہوں صبر کیجئے وہ اپنے موبائل پر انگوٹھا چلانے لگا وقار رانہ کو پتا بھی نہ چلا اور وہ آفیس کے کیمرے بلوگ کر گیا تھا تاکہ اس کی ریکارڈنگ نہ ہو سب سے پہلے تو میں اپنا مکمل تعرف کرواتا چلوں میرا نام ابراہیم ہے اور میں ایک ٹارگٹ کلر ہوں جسے آپ کی بیوی میسیس رانہ نے آپ کے لئے ہائر کیا ہے وہ بہت پرسکون سا بولتا وقار رانہ کے سر پر آفیس کے چھت گرا چکا تھا تم ٹارگٹ کلر کیا مطلب ہے اس بات کا یہی صرف کہ آپ کی بیوی نے پیس لاکھ روپے کے بدلے مجھ سے آپ کی جان مانگی ہے سمپل کیا بکواس کرے ہو تم کون ہو تم ابھی میں پولیس کو بلاتا ہوں وقار رانہ کی زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلنے لگے وہ موبائل اٹھا گیا کہ ابراہیم نے اسے روک دیا ایک منٹ باس سن لو پھر جیسے مرضی کال کرنا تمہاری بیوی کے پلان کے مطابق ہی تم سب کر رہے ہو اور اس میں صرف تمہارا ہی نقصان ہے اچھا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میری بیوی نے یہ سب کیا ہے تمہاری بیوی جانتی ہے کہ تمہارا افیر اپنی ورکر ستمن کے ساتھ چل رہا ہے مگر شاید تم نہیں جانتے کہ تمہاری بیوی اپنے سیکرٹری عزاز کے ساتھ دس سال سے ریلیشن میں ہے مسس رانہ اور عزاز کی تصویریں اس کے آگے ٹیبل پر رکھتا وہ اس کے ہوش و حواظ ساکن کر گیا تھا وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیوی کے نازیبہ سیلفیاں دیکھ رہا تھا جو برسل ابراہیم نے بڑی محنت کے بعد عزاز کے موبائل سے حاصل کی تھی عزاز تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس لیے اس لیے آپ کو ان کے رستے سے ہٹانے کے لیے مجھے ہائر کیا گیا ہے وہ ایک طلاق کی آفتہ عورت کس طور پر نہیں بلکہ بیوی کے طور پر عزاز کی ہمسفری اختیار کرنا چاہتی ہیں کیونکہ اگر وہ طلاق لے کر آفتے الگ ہوتی ہیں تو جائیدات کا 50% ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا ابراہیم کے حقائق وقارانہ کو گہری سوچ میں مبتلا کر گئے تھے ان سب باتوں کے بعد شک کے گنجائے ہی کہاں بچی تھی تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو ہاں اپنی سوچوں سے نکلتا وہ اس سے سوال کر گیا جس پر برزل ابراہیم کے لبوں پر ایک پر اسرار مسکراہت چمکی تھی دیکھو تمہاری بیوی نے تمہاری جان لینے کے لیے ایک قیمت 20 لاکھ روپے رکھی ہے جبکہ اب میں تم سے 30 لاکھ روپے چاہتا ہوں جو تم مجھے دوگے اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے اپنے ملک کو ایک اچھے انسان اور اتنے عظیم سیاستدان کی موت سے نقصان نہیں پہنچانا ہے اچھا میں کیسے یقین کرلوں کہ تم اب مجھے نقصان نہیں پہنچاؤگے چیک بک نکال کر وہ اس سے پوچھنا بھولا نہیں تھا دیکھو میں وقار رانا اگر میرے کہہ کے مطابق چلو گے تو میں کیا کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اگر تمہاری بیوی مجھے ہائر کر سکتی ہے تو کسی اور کو بھی تو کر سکتی ہے نا برزل ابراہیم جس طرف اسے لے کر جانا چاہتا تھا آسانی سے وہ یہ کام کر گیا تھا فارسی اپنے کمرے میں بیٹ پر بیٹھی پوری ایل ایڈی پر نظر جمعائے ڈراما دیکھنے میں اس قدر مہہ تھی کہ برزل ابراہیم کے آنے کا اسے پتا ہی نہ جلا کیا کل کلاس میں اس ڈرامے کے بارے میں سوال جواب دینے ہیں تم نے برزل اس کی مہویت پر مسکراتا ہو گولا جس پر وہ خفیف سی ہوتی سر انکار میں ہلا گئی اچھا کیسا رہا آج کا دن کالج میں اچھا تھا وہ دو لفظی جواب دے کر اس کی طرف دیکھنے لگی جو اب گھڑی موبائل بگرہ اتار کر بیٹ پر رکھتا شیوز اتار رہا تھا کیا تم نے مجھے مس کیا کہ نہیں یہ سوال اسے گہری سوچ میں مبتلا کر گیا تھا کہ وہ کیا جواب دے اگر حقیقتا وہ بتاتی تو کل رات کمرے میں اس کی غیر موجودگی سے محسوس ہوئی تھی اس کی خاموشی پر وہ بولا بتاؤ نہ وہ حیدر بھائی کب آئیں گے جلدی سے یہ سوال پوچھتی وہ بچنے کی کوشش کر گئی تھی برزل ابراہیم مسکراتا ہو اس کے قریب آیا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے روح پر روح کھڑا کیا میم میرے سوال کا یہ جواب تو نہیں بنتا تھا چلو میں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا برزل ابراہیم شرار سے کہتا اس کے چہرے پر جھکنے لگا کہ وہ خوف سے بے اختیار پیچھے ہوئی تھی اگر اس کا ہاتھ برزل ابراہیم کے گرف میں نہ ہوتا تو وہ یقین ان بیٹ پر جا گرتی پیری بیڈ میسس اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا اس لیے اس کا ہاتھ سختی سے دباتا پیچھے ہٹ گیا فارسیہ نے سکون کا سانس لیا تھا اوکے کپڑے نکالو اسے حکم دیتا وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو فارسیہ جھجکتی ہو اس کے قریب سے گزرتی آگے بڑھنے لگی کہ برزل نے کمر سے اسے پکڑ کر اپنے بے حد قریب کر لیا فارسیہ جو اس کے لیے بلکل تیار نہیں تھی اس کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا اب میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں کہ تم میرا ہاتھ جھٹکو اور میں اس کی سزانہ دوں میسس اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا اس کی خوف زیادہ آنکھوں میں جھانگتا وہ اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا وہ میں کپڑے چپ خاموش رہو اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا گیا تھا فارسیہ کی جان جیسے اس کی انگلی کے نیچے دبے لبوں پر آٹھ کی تھی میں صرف ایک بار معاف کرتا ہوں اور وہ موقع تمہیں آج دے رہا ہوں آئندہ ایسا مت کرنا اسے نرمی سے چھوڑتا وہ اچھے سے اسے بے بار کروا گیا تھا پھر اسے وہی ساکت چھوڑ کر وارڈ روپ کی طرف بڑھ گیا جبکہ فارسیہ دھک دھک کرتے دل کو قابو میں کرتی کمرے سے نکلتی لانچ میں چلی گئی اس وقت وہ میسز رانہ کی انتظار میں ایک کیفے میں بیٹھا کافی سے لطف اندوز ہو رہا تھا دو منٹ بعد ہی میسز رانہ کیفے میں داخل ہوتی ادھر ادھر دیکھتی اسے ہی دلاش کرنے کی کوشش میں تھی برزل نے کھڑے ہو کر اسے اپنے طرف آنے کا اشارہ کیا تو وہ اسے دیکھتی اس طرف چلی آئی اوہ تو تم ہو ابراہیم اپنا بیک ٹیبل پر رکھے اپنے بالوں کو کان کے پیشے کرتی وہ اس خوب روپ مرد کو غور سے دیکھنے لگی جی جی بلکل اور یہ خاکثار آپ کو بہت احسان مند ہے کہ آپ نے یہاں آ کر مجھے شرف بخشا اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا وہ ایک عدا سے بولتا میسز رانہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا باتی تو بہت اچھی کر لیتے ہو تم ہاں مہم لیکن میں لوگوں کو قتل بھی بہت اچھی سے کرتا ہوں ٹرسٹ می سکوائش کا گلاس لبو سے لگاتا وہ میسز رانہ کو چوکانے پر مجبور کر گیا کیا مطلب کون سی بات تھی جس کے لیے تم نے مجھے اکیلے اس انجان اور شہر کی آبادی سے دور اس چھوٹے سے کیفے میں بلائیا میڈم آپ جیسی مشہور ہستی کو اگر اس شہر کے کسی فیمیس کیفے میں بلاتا تو اس وقت پورا میڈیا وہاں پر موجود ہوتا اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی اور میری ملاقات کسی کی نظر میں آئے اب ایسی بھی کیا چیز ہے اس ملاقات میں جو کسی کی نظر میں نہیں آنی چاہیے مصر رانہ کے جہرے پر الجن تھی کسی مطلب آپ کے شہر مصر وقار رانہ کے نظر میں نہیں آنی چاہیے تھی میڈم دیکھو کیا وجہ ہے اس کی تم کھل کر بات کرو مصر رانہ نے اپنے کٹ شدہ بالوں کو ایک عزاز سے پیچھے کیا وہ تھی تو لگ بگ چالیس سال کی عمر کی مگر اپنی عمر سے کم ہی دیکھتی تھی اپنے فیشن اور فٹنس کی وجہ سے اوکے میں بتاتا ہوں وہ سر ہلاتا وہ ادھر ادھر دیکھتا اب ان کو پوری توجہ سے دیکھتا کہنے لگا میں اصل میں آپ کے شہر نے مجھے آپ کو قتل کرنے کے لئے ہائر کیا ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اگلے کو جھٹکا دیا کرتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا مصر رانہ آنکھیں بھاڑے اسے دیکھ رہی تھی کیا مطلب ہے تمہارا میں ریلیکس وہی تو بتانے لگا ہوں میں آپ کو اپنی جینس کی پاکٹ میں سے کچھ تصویریں نکال کر مصر رانہ کے آگے رکھی جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ایک تصویر میں وہ اور عزاز ناقابل نظر پوز میں تھے تو ایک تصویر میں وقار رانہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ نازبہ حرکات میں نظر آ رہا تھا جبکہ ایک تصویر آفیس کی تھی جہاں برزل ابراہیم وقار رانہ سے پیسے لے رہا تھا یہ سب کیا ہے ان کا وجود تو زلزلوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا بے یقینی اور اپنا گناہ منظر آن پر آنے کی دہشت ان کی آنکھوں میں صاف دیکھی جا سکتی تھی میم اعزاز آپ کا سیکرٹری اور کلاس پھیلو جس کی محبت میں آپ یونیورسٹی کی لائف سے ہیں مگر وقار رانہ کی دولت کی وجہ سے آپ کو اسے چھوڑنا پڑا مگر دس ماہ پہلے ہی وہ دوبارہ سے آپ کی لائف میں آئے تو آپ خود کو روک نہ پائیں وہ جیسے جیسے بول رہا تھا میسیس رانہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور میم یہ اس تصویر میں یہ سمن ہے جس کا افیر آپ کے شہر کے ساتھ کچھ سالوں سے چل رہا ہے کیونکہ آپ کی بے رخی کی وجہ سے وہ اس کی طرف اس سے راغب ہونا پڑا اور اب تو اس سے شادی کا بھی خواہش مند ہے اور یہ تصویر جس میں آپ کے شہر مجھے ایڈوانس کی رقم دے رہے ہیں آپ کو ان کی زندگی سے نہیں بلکہ اس دنیا سے بھی آؤٹ کرنے کے لئے ہے کیونکہ اگر آپ کو وہ طلاق دیتے ہیں تو 50% جائداد بھی آپ کو دینی پڑے گی سو اگر آپ کی موت پاکے ہو جاتی ہے تو پھر ساری جائداد ان کو ہی ملے گی ویسے بھی وہ ایک سیاستدان ہے تو طلاق دے کر اپنی سیاست خراب نہیں کریں گے بلکہ آپ کی موت سے لوگوں کی ہمدردی حاصل کر کے اپنے ووٹ بڑھائیں گے اپنی بات ختم کرتا وہ کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا تھا ان کے تاثرات کو غور سے دیکھنے لگا جو اتنے جھٹکوں کے بعد کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہ تھی میں چھوڑوں گی نہیں اسے ابھی پوچھتی ہوں وقار سے وہ غصے سے اٹھنے لگی مگر برزل ابراہیم نے فوراں روک دیا کیا چاہتی ہیں کہ آج کی آج رات آپ کی آخری رات ہو اگر مرنے کی اتنی ہی خواہش ہے تو جائیے برزل کے پرسکون انداز پر وہ نڈھال سی بیٹھ گئی تم مجھے بچانا چاہتے ہو کہ مارنا چاہتے ہو سچ بتا میں مگر میں نے مارنا ہوتا تو اب تک پورے پاکستان میں یہ نیوز پھیل گئی ہوتی برزل ابراہیم کے کہنے پر وہ پوری یقین لہجے میں بولی تو پھر کیا تم میری مدد کرو گے مہم میں آپ کی مدد کرنے ہی تو آیا ہو یہاں بس آپ مجھ پر یقین رکھیں اور جو میں کہتا ہوں وہ کرتی جائے مگر ایک بات یاد رکھئے گا کہ وقار رانہ کو ہر کس شک مت ہونے دیجئے گا کہ آپ سب کچھ جانتی ہیں برزل کی بات پر وہ سر ہلا گی تو ابراہیم کے لبوں پر ایک پور اسرار مسکراہت تھرکنے لگی حیدر آج پھر رات کی تاریکی اور خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہو سیکنڈ فلور پر موجود تھا کوریڈور میں لگے کیمراز کو آف کرتا وہ آفیس کی کیمرے بھی ہیک کر چکا تھا آفیس کے دروازے کو اپنی مہارس سے کھولتا وہ آفیس کے اندر داخل ہوتا وہ دروازہ بند کر گیا ایک نظر آفیس پر ڈالی جہاں ایک طرف ٹیبل پر بہت ساری فائلز اور لیپ ٹاپ پڑا تھا جبکہ ایک طرف سوفے رکھے گئے تھے وہ اپنے مطلب بھی طرف متوجہ ہوتا لیپ ٹاپ کو آن کرنے لگا اور اپنی جیب سے یو ایس پی نکال کر لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کی اور اپنے ہاتھوں کو تیز چلانے لگا مگر جن فائلز کی اسے تلاش تھی ان پر لگا پاسفورٹ دے کر وہ جھنجلا کر رہ گیا پھر حیدر نے ایک احتیاطی نظر بند دروازے کے درف ڈالی اور اپنا موبائل نکال کر برزل ابراہیم کا میسیج دیکھا جہاں اس پاسفورٹ کو حیق کرنے کا طریقہ تھا وہ اس پیغام کو ذہن میں رکھتا پانچ منٹ کی محنت سے آخر کار کامیاب ہو گیا تھا جلدی سے اپنا کام ختم کر کے وہ اس آفیس سے نکل آیا تھا اور اب اگلا کام یہ تھا کہ اسے یہ یو ایس پی برزل ابراہیم تک پہنچانی تھی اس لیے وہ اس جگہ سے نکلنے کے بارے میں سوچنے لگا کیا بات ہے تم بڑی چپ ہو صبح سے شام تک وہ یہاں سے نکلنے کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا اس لیے اس کو سوچوں میں دوبا دیکھ کر ہانیاں اور عروج اس کے آس پاس آ بیٹھی وہ دونوں کو دیکھتا جیسے کسی نتیجے پر پہنچا تھا پھر وہ بولا مجھے اپنی ماں بہت یاد آ رہی ہے حیدر اتنا تو جان گیا تھا کہ عورتوں کو ہمدردے کے نام پر کس قدر آسانی سے بے وکوف بنایا جا سکتا تھا ہاں ماں کسے یاد نہیں آتی عروج نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی جبکہ ہانیاں خاموشی رہی ہاں پر میں ملنا چاہتی ہوں اپنی ماں سے چاہے وہ مجھے نہ ملے پر میں ان کو دیکھ کر ہی سکون محسوس کروں گی حیدر نے اپنے آواز میں گہرہ درد شامل کیا تھا لیکن کیا تو میں میڈم اجازت دے دیں گی عروج جس کو یہاں آئے کچھ دن ہوئے تھے اس لیے اس جگہ کے قانون سے وہ ناپا واقف تھی وہ ہانیاں کی طرف دیکھنے لگی ہاں ایک دو دفعہ کچھ لڑکیوں کو اجازت ملی تو ہے مگر وہ بھی وہ لڑکی ہیں جن کے والدین خدای تھے ملنے ورنہ ایسے نہیں ملتی ہانی نے صدف کے مو لٹ کے چہرے کی طرف دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی جبکہ دوسری طرف حیدر گہرے پریشانی میں پڑ گیا تھا وہ جانتا تھا کہ اگر کسی اکل مند نے لیپ ٹاپ کو دیکھا تو اسے پتا چل جائے گا کہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی ہے کیونکہ وہ فائلز یو ایس بی میں انسٹال کرنے کے بعد باقی کی ایک کرپٹ ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ سب کی تلاشی لے جاتی وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا اچھا صدف تم پریشان مت ہو میں کچھ کرتی ہوں کیا کروگی تم ہانیا کیا میڈم سے بات کروگی حیدر نے پھر دکھ پرے لہجے میں کہا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب کی نظروں میں آئے کہ وہ یہاں سے غائب ہوا تھا نہیں ان سے بات نہیں کروں گی کیونکہ انہوں نے ایسے ہر کس نہیں ماننا میں تمہیں چوری چھپے یہاں سے نکالوں گی مگر دن کی سخیدی سے پہلے واپس آ جانا حیدر جو چاہتا تھا ہانیا اکلمندی سے جلد ہی وہاں تک آگئی تھی حیدر نے مسکراہت روکتے ہوئے پسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا جبکہ اروج حقہ بکا رہ گئی ہانیا کہ تم باغل ہو اس بیچاری کے ساتھ خود بھی اس چل سے محروم ہونا چاہتی ہو اگر کسی کو پتا لگ گیا تو فکر مت کرو اروج کسی کو کچھ پتا نہیں لگے گا ویسے بھی ہمارے سوا صدف کے پاس آتا ہی کون ہے وہ نیاز جو کھانا دینے آتا ہے بس ہم تو سب کو یہی کہیں گے کہ یہ بیمار ہے اور آرام کر رہی ہے نیاز کو میں اچھی طرح سنبھال ہوں گی مگر میں تو اپنی ماں سے پتا نہیں ساری زندگی نہ مل پاؤں صدف تو میں ضرور ملوانا چاہتی ہوں حانی نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوری یقین لہجے میں کہا تو حیدر کی آنکھیں چمک اٹھی اور وہ مسکرا دیا لڑکی تو کمال ہے ویسے وہانی کے بارے میں سوچ کر رہ گیا اور پھر ان کی طرف متوجہ ہوا جو فرار کا راستہ سوچنی لگی تھی وہ ان کو مکمل دھیان سے سنتا یہ نہ بتا سکا کہ وہ بہت اچھے سے فرار کا راستہ جانتا ہے بس اس سے یہی تھا کہ اس کی میں غیر موجودگی کسی کی نوٹس میں نہ آئے شیخ صاحب سٹی ہوتل میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ٹیبل نمبر تھری پر وہ شیخ کی گاڑی کے پاس کھڑا تھا کہ شیخ کا ڈرائیور اسے شیخ کا پیغام دیتا وہاں سے چلا گیا برزل نے ایک نظر اپنے ہلیے پر ڈالی وہ اسے اس وقت ایک ڈھیلی پینٹ اور اس پر بٹن ڈاؤن شرٹ پہنے بالوں کو جیل کی مدد سے سر پر چپکائے سیڈی مانگ نکالے آنکھوں پر نظر کی اینک اور معمولی لباس پہنے اپنے شراخت کو کافی حد تک چھپا کر رکھا ہوا تھا اس نے سٹی ہوتل میں داخل ہوتا اس نے ارگر نظریں دھڑائی تو ٹیبل نمبر تھری پر جا کر ہی اس کے نظریں ٹک گئی جہاں شیخ ڈنر کرتا دکھائی دیا برزل ابراہیم سبھی لوگوں کو دیکھتا شیخ کی ٹیبل کی طرف آج چلا آ کر رکھا اجازت ہے مجھے بیٹھنے کی اس کے پوچھنے پر شیخ نے بینا دیکھے سر ہلا دی تو برزل ابراہیم کرسی پیشے کرتا وہیں بیٹھ گیا کیا رپورٹ ہے اپنے کھانے کی طرف مڑتا وہ پوچھنے لگا آپ کا اندازہ ٹھیک تھا شیخ ایک جاسوس لگایا ہو ان لوگوں نے آپ کے پیشے شیخ نے پہلی دفعہ کھانے سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور ڈیلی کون ہے وہ اور نام کیا ہے اس کا شیخ یہ ابھی تک نہیں پتا کروا سکا کیونکہ ان کا نیٹ ورک بہت وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے اچھا تو عالم صاحب آپ مجھے یہاں تک یہ بتانے آئے ہیں کہ آپ ابھی تک اس جاسوس کا پتہ نہیں لگا سکے جو میرے خلاف ثبوت اکھٹھے کر رہا ہے تم جانتے ہونا کہ اگر اس بات کا علم اوپر والوں کو ہو گیا تو وہ اس جاسوس کے مجھ تکانے سے پہلے ہی مجھے قتل کر دیں گے شیخ کے لہجے اور انداز میں اس کیلئے غصہ اور اپنے لئے ڈر صاف محسوس کیا جا سکتا تھا میں نے آپ کو کہا تھا شیخ کہ آپ بے فکر ہو جائیں میں اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کروں گا برزل ابراہیم نے اپنا چشمہ درست کرتے ہو سے یقین دلانے کی کوشش کی اوکے بس دو دن ہے تمہارے پاس عالم مجھے ہر حال میں اس جاسوس کا پتہ چاہیے اجاز سہگل جو اس کام میں مہارت رکھتا تھا اور وہ بہت قریب ہی تھا اس جاسوس کے مگر وہ مارا گیا شیخ کے افسوس سر ہلانے پر برزل ابراہیم نے حیرانگی ظاہر کی لیکن سر اجاز سہگل تو کار ایکسیڈنٹ میں نہیں یہی تو اس آدمی کی خاصیت ہے کہ وہ بڑی ہوشیاری سے اپنا کام کر جاتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی اس کا مطلب سر اس کا اب منظر عام پر آنا ضروری ہو چکا ہے ورنہ وہ تو بہت بڑا خطرہ پیدا کر سکتا ہے ہاں اسی لئے تو تمہیں یہ کام دیا ہے یہ کام آخر تم بھی تو بہت اقلمد آخر تم بھی تو بہت اقلمد اور تیز ہو اس کام میں شیخ نے نیپکن سے ہافت ستاف کرتے ہو کہا مگر میں تب تک آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کروں گا شیخ جب تک مجھے اس ایجنٹ کی اصل شراخ نہیں ہو جاتی عالم کی پرجوش لہشی پر شیخ نے مسکراتے اس کے کندے پر تھپکی دی تھی جیسے کہ اسے سراہ آ گیا تھا عالم تم اگر اس اسائیمنٹ میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تم نائن الیون گروپ کا ایک خاص ممبر بن سکو گے شیخ میلے سے تو یہ احزاز کی بات ہوگی برزل ابراہیم نے یہ کہتا ہوئی شیخ کی طرف دیکھا جس کی نگاہیں کسی منظر پر رک گئی تھی برزل نے اس کی نگاہوں کے پیچھے دیکھا تو ایک اگلہ لمحہ اس کے لیے بھی چوکا دینے والا تھا اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا مگر وہ جلد ہی اپنے تاثرات پر قابو پا گیا تھا مگر اس کی آنکھوں میں کاٹ اور سردپن صاف محسوس کیا جا سکتا تھا شیخ کی نظروں کی گرفت میں فارسیہ برزل ابراہیم تھی جس کی وجہ سے برزل کا خون کھول اٹھا تھا شیخ صاحب آپ کس طرف مڑ گئے وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی پر کوئی یوں نظر جمع لے ہر عالم وہ تو دیکھو کیا قیامت ہے وہ معصومیت اور حسن ایک ساتھ ایک ہی لڑکی میں شیخ کی آنکھوں سے چھلکتا چھچورہ پن اور لبوں سے ادا ہوتے جملے برزل ابراہیم کو غصے سے موٹیاں بینچنے پر مجبور کر گئے تھے اس نے کہنے اور آلودہ آنکھوں سے اپنی بیوی کی ساتھ بیٹھے حیدر کو دیکھا تھا عالم پتہ کرو کہ یہ لڑکی کون ہے شیخ کے لہجے میں بیتابی چھلکی تھی جسے برزل ابراہیم نے بمشکل حضم کیا تھا شیخ آپ فکر مت کریں آپ کھانے انجوائیں کریں میں ابھی آیا حیدر کو وہاں سے اٹھتا دیکھ کر شیخ سے کہتا ہو ہوتل کی راہداری سے گزرتا واشروم کے دروازے میں آ کر رکا اور اس کے اندازے کے مطابق حیدر بھی اسی جانب آیا تھا برزل ابراہیم نے ایک نظر آس پاس گزرتے اجنبیو پر ڈالی اور پھر ایک طرف کھڑا ہو گیا جیسے ہی حیدر نے مین بات انٹری پر قدم رکھا برزل نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ایک زوردار مکہ اس کے موں پر دھڑ دیا حیدر جا کر دروازے سے لگا تھا وہ جو برزل ابراہیم کو حیران پریشان دیکھتا ابھی سمجھنے کی کوشن میں تھا کہ تب ہی اس کا دوسرا مکہ اس کی ناک سے خون نکال چکا تھا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں حیدر ناک سے نکلتا خون صاف کرتا رحم طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو اسے بوری طرح گھو رہا تھا تمہاری حمد کیسی ہوئی حیدر میری بیوی کو میری اجازت کے بغیر یہاں لانے کی وہ بھائی میں آپ کو یو ایس بی دینے آئے تھا مگر آپ گھر پر نہ تھے اور نہ ہی سلمان بھائی بھائی کو دی ہے اور پھر میں نے کہا کہ کچھ اچھا کھانے کو دل ہے بھائی نے کہا کہ چلو باہر ڈنر کرتے ہیں قسم سے آپ بھائی سے پوچھنے میں سچ کہہ رہا ہوں اس کے دات تاثرات سے خوف زدہ ہوتا وہ جلدی سے اپنی صفائی دینے لگا تھا برزل ابراہیم کے سر تاثرات میں ذرا سے بھی کمی نہیں آئی تھی بلکہ آنکھوں اور لہجے میں برہمی چھلکنے لگی تھی تمہاری اس بے اوکفی کی وجہ سے مجھے اب شیخ کی جان لینے پڑے گی حیدر جس کے پیچھے میں اتنے سالوں سے خوار ہو رہا تھا صرف تمہاری وجہ سے اب ایک آخری پنچ اس کے مو پر مارتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا حیدر درد سے بلبل آتا آئینی میں اپنا سوجا ہو مو دیکھتا وہ باہر فارس کے پاس آیا جو اسے دیکھتی حیران و پریشان اٹھی تھی یہ کیا ہو آپ کو حیدر بھائی کچھ نہیں بابی چلیں یہاں سے جلدی وہ جلد از جلد اسے وہاں سے لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر پانچ منٹ بھی مزید رکھتا تو برزل ابراہیم نے اسے چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑنا تھا مگر حیدر بھائی ہوا کیا ہے کس نے کیا یہ سب بتائیے کیا کسی سے جھگڑا ہوا ہے آپ کا اس کے سوال پر حیدر نے خب کی بری نظر شیخ کے ساتھ بیٹھے برزل ابراہیم پر ڈالی اور اس سے پہلے کہ فارسیہ اسے دیکھتی حیدر اس کا ہاتھ پکڑتا وہاں سے نکل گیا شیخ نے واپس اس طرف دیکھا تو بولا ارے وہ حسینہ کہاں گئی برزل جس نے شیخ کو اپنے مسئلے میں الجھایا ہوا تھا فارسیہ اور حیدر کے نکلتا ہی وہ ریلیکس ہوتا کرسی کی پچھ سے کمر ٹکا گیا جبکہ شیخ خالی جگہ دے کر حیران ہوا تھا کون شیخ ارے وہی لڑکی جو تمہیں دکھائی تھی کچھ بھی کرو عالم مگر مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے قسم سے کیا مس چیز تھی وہ شیخ کی اگر بیتابی اوروج پر تھی تو برزل ابراہیم کی برداش بھی آخری حدو کو چھونے لگی تھی پھر اپنے شیخ چلیے میرے ساتھ کہاں شیخ آپ چلیں تو صحیح کسی حسین جہرے سے ملاقات کروانی ہے آپ کی برزل ابراہیم کی آنکھوں میں ایک خاص معنی خیزی تھی جسے اپنے مطلب پر لیتا شیخ مسکراتا ہوا اور کھڑا ہوا شیخ آپ مجھے فالو کریں اور ہاں آپ اکیلے ہی آئے گا گارڈز کو یہی انتظار کر بول دیں جب وہ باہر گاڑی کے پاس آیا تو برزل ابراہیم شیخ کو کہتا وہ اپنی بائک کی طرف چلا گیا شیخ خود ہی ٹرائیبنگ کرتا پانچ منٹ کی مسافت تے کرتا ایک جگہ پر رکھا جہاں برزل ابراہیم بائک کھڑی کی اس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا کیا یہاں ہیں وہ حسینہ شیخ یہ کہتا اس کے پاس آئے جو بہت سرد نگاہوں سے دیکھ نہیں بلکہ گھو رہا تھا پہلے مجھ سے تو مل لو شیخ جس کی تمہیں کافی عصے سے تلاش تھی برزل ابراہیم نے پینٹ کی جہونت میں ہاتھ پھساتے ہو اس کی طرف قدم مڑے جو کہ آنکھوں کی طرح چہرے پر بھی حیرانگی کی اتا داثرات لیے اس کی طرف مڑا ہوا تھا کون ہو تم میں برزل ابراہیم ہوں شیخ میں نہیں تلاش تھی نہ تم کو برزل کے الفاظ اس حیرت کے شدید جھٹکے میں غودہ زن کر گئے تھے تم ہو برزل ابراہیم ہاں میں ہوں اگر کوئی شک ہے تو وہ پانچ منٹ بعد دور ہو جائے گا جب میں تمہاری جان لوں گا برزل ابراہیم کے الفاظ اس کی جان لے گئے تھے شیخ نے بھاگنے کیلئے ادھر ادھر دیکھا مگر اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا برزل ابراہیم اس تک پہنچ گیا شیخ ابھی تو تمہیں مارنا میرے پلان میں نہیں تھا مگر جس انسان پر تم نے بری نظر ڈالی تھی وہ میری بیوی ہے اور میری بیوی پر نظر ڈالنے والا کبھی زندہ نہیں رہ سکتا برزل نے یہ کہتے وہ اپنے ہاتھوں پر گلاوز چڑھائے اور اسی کا پسٹل نکال کر اس کے ہاتھ میں زبردستی تھماتا اس کی کنپٹی پر لگا گیا نہیں تم مجھے نہیں مار سکتے میرے پاس نائن الیون کی ساری انفرمیشن ہے میں اوہ شیخ کام آن یہ تمہاری غلط فہمے میں ابھی دور کر دیتا ہوں کہ برزل ابراہیم کبھی کسی کی بلیک مینک میں نہیں آیا یہ بولتا ہوا اپنا کام کر گیا تھا پسٹل شیخ کے ہاتھوں میں ہی تھا اور وہ گاڑی پر لڑک کیا تھا سوسائٹ خودکشی ہر چیز کا معنیہ کرتا وہ زیر لب بولا اور اپنی بائک پر بیٹھتا یہ جا وہ جا فیدر گھر میں داخل ہوتا یہ جلدی سے اپنا گیٹ اپ چینج کرنے کے لئے کمریس میں جانے لگا کہ اپنے کمریس سے نکلتے سلیمان نے اسے دیکھا تو فورا رکا یہ کیا ہو اور کس نے کیا ایسا بولو سلیمان کو اس کی آنکھ کے پاس بنے سرخ نشان کو دیکھ کر آگ لگی تھی آخر کو وہ دونوں کو عزیز تھا جی سلیمان بھئی یہی تو میں سارے رستے پوچھتی آئی ہوں مگر بھائی کچھ بول ہی نہیں رہے فارسی کے بعد پر سلیمان نے ایک نظر حیدر کے خفا خفا چہرے پر ڈالی اور دوسری فارسیہ پر اور پھر جیسے سارا معاملہ سمجھتا وہ ہولے سے مسکران دیا مگر حیدر جو اس سے ہمدردی کا خواہاں تھا اس سے مسکراتا دے کر پاؤں پٹختا اپنے کمرے میں چلا گیا ارے بھائی اس نے آپ کو بھی کچھ نہیں بتایا دیکھئے نا کوئی بات نہیں بھابی اصل میں وہ اس وقت کچھ بھی بتانے کے قابل ہی نہیں ویسے آپ پریشان نہ ہو یہ دو ماہ میں ایک دفعہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ جا کر آرام کریں سلیمان اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا تو فارسیہ اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں علشتی ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی جس وقت برزل ابراہیم گھر میں داخل ہوا تب تک حیدر جا چکا تھا اور برزل کا سپارٹ چہرہ دے کر سلیمان نے شکر ہی کیا تھا کہ وہ یہاں نہیں ورنہ برزل ابراہیم کو روکنے کی حمد اس میں بھی نہ تھی سلیمان تمہاری بھابی کے پاس ایک یو ایس پی ہے جا کر لے آو برزل کا غصہ ابھی تک حوان نہیں ہوا تھا اس لئے سلیمان کو کہتا وہ سٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا برزل نے جیب سے موبائل نکال کر ٹیبر پر رکھا ہی تھا کہ کسی پرائیویٹ نمبر سے اسے کال آنے لگی وہ یس کا بٹن پوش کرتا موبائل کان سے لگاتا شرٹ کے بازو فولڈ کرنے لگا تم شیخ کو کیسے مار سکتے ہو برزل ابراہیم دوسری طرف سر رفی تھے برزل ایک گہرہ سانس بھرتا چیر پر بیٹھ گیا سر اس طرح کی بکواس کرنے والے کو میں سو بار بھی مار سکتا ہوں میں نے کہا تھا نا ابراہیم کہ تم نے اپنی پرسن لائف کو اس مشن سے دور رکھنا ہے سر آپ شاید بھول ہیں کہ اس مشن کے ساتھ جڑنے کی وجہ ہی میری پرسن لائف تھی لیکن تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے کہہ پر چلو گے ہاں سر میرے وعدہ کیا تھا اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے سے جڑے رشتوں پر ہلکی سی آنچ نہیں آنے دوں گا وہ دو بدو جواب دیتا سر رفی کو ہیتھیار ڈالنے پر مجبور کر گیا تھا تم برزل تم ہمیشہ سے ہی ایسے زدی رہے ہو اب مجھے جلدی سے وہ ڈیٹا سینڈ کرو میسٹ وکار کے فاؤنڈیشن کا تاکہ اگلا قدم اٹھائیں اوکے سر میں ابھی کرتا ہوں برزل نے یہ کہتے سلیمان کو دیکھا جو اسی کی طرف آ رہا تھا سلیمان یہ سب سر رفی کو سینڈ کرو میں ذرا کام سے چاہ رہا ہوں وہ سے یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا حیدر جیسے رستے سے گیا تھا اسی رستے سے واپس آ گیا تھا کہ کسی کو پتا ہی نہ جل سکا کہ وہ اس فاؤنڈیشن میں تھا بھی کی نہیں اور یہ سب ہانیہ کی مدد سے ہوا تھا جس کا وہ احسان مند تھا ارے صدف یہ کیا ہوا تمہیں وہ روج اور ہانیہ اس کی بگڑی شکل دیکھر چونک اٹھی تھی جس شکل کو وہ میک اپ کر کے کافی حد تک سوار چکا تھا بس کیا بتاؤں گھر واپسی کا یہی انجام ہوتا ہے ہم جیسوں کا حیدر ان سے اب ہم دردیش سمیٹنے لگا تھا دفعہ کرو صدف صدف تم سب کو وہ اپنے ہی کیا جو یوں کریں ہانیہ کو اس کی حالت دیکھر تکلیف ہوئی تھی دفعہ تو نہیں کر سکتی میں ہانیا یہی تو ہوتا ہے یہی تو نہیں ہوتا مجھ سے حیدر کی آنکھوں کے سامنے برزل ابراہیم کا غسلے والا عکس لہرانے لگا تھا ہاں اور اسی چیز کا تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تم اپنی ماما سے مل کر آئی ہونا باقیوں کو بھاڑ میں جھونکو حروج نے بھی اسے تسلیت دینے کی کوشش کی تھی تمہارا کام ہو گیا ہے آوان کل صبح تمہارا ملزم سلاحوں کے پیچھے ہوگا رئیس نے کال کی اور اسے یہ خبر دی تو جتنی خوشی ناظرہوان کو ہوئی تھی وہ اتنا ہی کھل کر ہسا تھا جس پر مہپارہ بیگم بھی چونک گئی تھی کیونکہ آج کل وہ ناظرہوان کو بس برزل ابراہیم سے انتقام کی آگ میں چھلستہ ہی دیکھ رہی تھی کیا بات ہے آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں ناظرہوان کے کال بن کر کے موبائل ٹیبر پر رکھتے ہی مہپارہ بیگم پوچھنے لگی وہ بولا ہاں بالکل یقیناً تم بھی سن کر خوشی محسوس کرو گی کہ کل تک تمہاری بیٹی واپس آ جائے گی ان کی بات پر وہ پہلے سے زیادہ چونک کر دیکھنے لگی کیا مطلب کیسے یہ تمہیں کل ہی پتہ چل جائے گا یہ کہتے وہ آشروع میں گھس کے اور مہپارہ بیگم حیرانگی کے اثر سے نکلتی جلد ہی اپنے موبائل کی طرف بڑی اور فارسیہ کو کال ملائی جس نے تیسری بیل پر ہی کال ریسیب کی فارسیہ میری بات دھیان سے سنو برزل کو میسج کرو یا کال کے اسے تمہارے بابا سے خطرہ ہے ماما یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں وہ نا سمجھے اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات لیے مخاطب ہوئی جو اس کی بات کاٹ کر بولی تھی یہ وقت کیوں اور کیسے کے سوالوں میں پڑھنے کا نہیں بیٹا جو کہا ہے وہ کرو جلدی بات ختم کرتے ہی کال بند ہوگی تھی مگر فارسیہ کی الجن ختم نہیں ہوئی تھی نہیں میں ان کو نہیں بتاؤں گی ورنہ وہ میرے باپا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ مہپارہ بیگم کی ساری باتیں ذہن سے جھٹکتی موبائل لگتی پریشانی کے انداز میں کمرے میں چکر لگانے لگی تھی نہ جانے کیوں اس کا دل ہمک ہمک کر اسے کچھ اور ہی کہہ رہا تھا مگر اسے نظر انداز کرتی کتابوں کی طرف اپنی توجہ کرنے لگی جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی دوسری طرف ان سب باتوں سے انجان طرف مڑ گیا تھا ہاں سلمان کہو کہاں ہو تم ایسا کرو کہ مجھے ابھی غازی چوک پر ملو اوکے یہ کہہ کھر کال بند کر کے ہاتھ میں پہنی گھڑی کی طرف مڑا ٹائم دیکھا تو شام کے چھے بجے چھے بجنے کوالے تھے غازی چوک سے وہ سلمان کو لے تو اس نے گاڑی گھر کے رستے پر ڈال دی تھی اب نیکسٹ ہم کیا کرنے والے ہیں بھائی کیونکہ شیح کے مرنے کے بعد چیزیں کچھ کنفیوز ہو رہی ہیں کسی کا لنک بھی کسی کے ساتھ نہیں مل رہا ہم وہاں تک آپ کیسے پہنچیں گے سلمان کچھ نہیں شاید زیادہ ہی کنفیوز تھا ریلیکس سلمان یہ جو سب تمہیں کنفیوز لگ رہا ہے نا اصل میں یہی وہ رستہ ہے جو ہمیں وہاں تک لے جائے گا ایزی انداز میں کہتا وہ گاڑی کی سپیڈ ہلکی کر گیا تھا کیونکہ آگے ناکہ بندی تھی جس وقت پر سلمان بھی کچھ حیرت سے دیکھنے لگا جہاں پولیس والے ان کو گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہے تھے سر ہمیں آپ کی گاڑی کی تلاشی لینی ہے پولیس کانسٹریبل سلمان کی طرف کھڑکی میں جھکا ہوا تھا خیریت کس چیز کی تلاشی سلمان نے ان سے پوچھے تو برزل نے کہا سلمان یہ ان کا فرض ہے ہو گا ان کا ہوگئی سیکیورٹی ایشیو پھر وہ بولا جی آپ لے سکتے ہیں میری گاڑی کی تلاشی برزل نے یہ کہتے ہو سلمان کو گاڑی سے نکلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی گاڑی سے نکلتا ایک ذرف کھڑا ہو گیا اور باریک پینی سے ایک گرد کا جائزہ لینے لگا پولیس والے جو پہلے بھی ایک دو گاڑیوں کو رکوا کر کھڑے تھے اب سب کو جانے کا کہتے صرف اس کی گاڑی کی طرف مڑ گئے تھے جیسے وہ صرف رکے ہی اسی کے لئے تھے برزل ابراہیم گیم کو اچھے سے سمجھ گیا تھا بھائی یہ سب کیا ہیں یہ لوگ صرف ہماری گاڑی کے لئے ہی ناکہ بندی کر کے بیٹھے تھے کیا ریلیکس سلمان گاڑی میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا برزل یہ کہتا ہے اس پولیس آفیس کی طرف آفیسر کی طرف مڑا جو اس کی گاڑی سے ایک سفید پیکٹ نکالتا ہے اسے ہو جو کوئی پاس لیا آیا تھا یہ دیکھیں سر جس کی اطلاع ملی تھی دو کلو سفید پاورڈر جہاں وہ ایسے چوم مسکرائے تھا وہیں سلمان بھی حیران سا برزل ابراہیم کو دیکھنے لگا جو کہ بے تاثر چہرہ لیے بس پولیس وین کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں سے ایس پی ناظر آوان بھی اترا تھا بھائی یہ کیا ہم ٹریپ ہوگے اس ایس پی کے ہاتھوں او نو اب کیا ہوگا الزام بھی اتنا بڑا اور حیدر بھی وہ تو کچھ نہیں جانتا کہ ہمارے بعد وہ کس سے رابطہ کر سکے گا سلمان کچھ زیادہ ہی بوکھرا ہرٹ کا شکار لگتا تھا جس کے برعکس برزل ابراہیم بلکل ریلیکس تھا سلمان تم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہو میں ان کو باتوں میں لگاتا ہوں تم بس مجھے یہ پتہ کر دو کہ فارسیہ سیہ ہے کیا برزل یہ کہتا ہو پولیس کی طرف متوجہ ہوتا اپنی ایکٹنگ شروع کر چکا تھا اور سلمان سب سے نظریں بچاتا گھر میسج کرنے لگا جس کے جواب پر وہ ریلیکس ہوتا برزل کو اشارہ کر گیا تھا اور پھر برزل کی طرف مڑا وہ پھر برزل کی طرف متوجہ ہوا کہ اس سچویشن سے نکلنے کے لیے آخر وہ کون سا حربہ اب اسمائے گا